اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی دوستو اس دنیا فانی کے تقریباً ستر فیصد عصے بر سمندروں کا راج ہے یعنی اس روح زمین کا وہ عصہ جسے ہم خوشکی کہتے ہیں اور جہاں انسان بستے ہیں دراصل سمندروں سے بہت ہی چھوٹا ہے مگر دنیا بر کے سمندروں کو ابھی تک پوری طرح سے کھنگالہ نہیں گیا آج بھی انسان سمندروں کے زیری عصوں میں چھوپے کھلے رازوں اور وہاں بسی مخلوقات سے مکمل بے خبر ہے کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں چھوپے بہت سے پشیدہ راز آج بھی ایک وطیرہ بنے ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دنیا میں بسنے والے پانچ عجیب و غریب جانور جنہیں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ گلوکس اٹلانٹیکس دوستو یہا گلوکس اٹلانٹیکس جس کی سب سے زیادہ خاص بات اس کی غیر مولی جسامت اور اس میں پایا جانا والے حسین رنگوں کا امتزاج ہے اس اشرات الارض کو بلو ڈریکن کا نام بھی دیا جاتا ہے یہ جانور زیادہ بڑے نہیں ہوتے اور انڈین پیسیوک اوشن میں پایا جاتے ہیں یہ نیلے رنگ کے سمندری جاندار بہت زیادہ لچکدار جسامت کے مالک ہوتے ہیں یہ اپنا شکار اپنے ڈنگ کی مدد سے کرتا ہے اس کے جسم پر لگے نیلے ہاتھ پاؤں پروں کی ماند لگتے ہیں ان کی لمبائی میز تین سینٹی میٹرز تک ہوتی ہے نمبر چار پنکی فیری آرمڈیلو دوستو یہ آرمڈیلو فیملی کا ایک عجیب و غریب مگر خوبصورت رین سپیشیس یہ پائی جاتی ہے ریدلی جگہوں اور ارجنٹائن کے گھاز کے مدانوں میں اس جاندار کی آنکھیں بہت ہی چھوٹی اور بال سنہرے ہوتے ہیں اور سر پر ایک شیل بھی لگا ہوتا ہے یہ چھوٹے کیڑوں مکوڑوں اور پتوں کو کھا کر خوش رہتا ہے ان کا سائز ہوتا ہے نوے سے ایک سو پچاس میلی میٹر تک اس جاندار کو ابھی حالی میں کھوجا گیا ہے یہ جانور عموماً دن کو سوتے اور رات کو باہر نکلتے ہیں انہیں گروپوں کی بجائے اکیلے رہنا بیعت پسند ہے ان کی خوراک میں کیڑے مکوڑے سنیلز اور مختلف اقسام کے پودے وغیرہ شامل ہوتے ہیں نمبر تین ٹولی مونسٹرم دوستو یہ ایک اور حالی میں دریافت کیا جانے والا ایک انوکھا جاندار ٹولی مونسٹرم جسے ٹولی مونسٹر کا نام بھی جاتا ہے اس جاندار کی خاص بات اس کی غیر معمولی بناوٹ ہے جو واقعی ماندہ جانوروں سے خاصی مختلف ہے اس کی لمبی خطناک دم کسی خطناک بچوں کے ڈنگ کی ماند ہے اس کے تیز نکیل داند کسی بھی جانور کے ٹکڑے کر سکتے ہیں کچھ سال پہلے تک مہارین کے مطابق یہ جاندار ناپید ہو چکا تھا مگر ریسرچرز نے اسے ایک مرتبہ پھر سے کھوج نکالا ہے یہ تقریباً تین سو میلین سال پرانا جانور ہے نمبر دو اکاپی ناظرین یہ بھی ایک بہت ہی الگ قسم کا جاندار ہے جو فریقی ملک کانگو میں پہ جاتا ہے دکھنے میں یہ کسی زیبرے جیسے ہے اس لیے اسے زیبرے کی قسم کا بھی سمجھا جاتا ہے اس لکاپی نامی جانور کو اچھنا کودنا اور کھیلنا بہت پسند ہے جگہ سپوس اور درختوں کے پتے کھا کر اپنا پیٹ برتے ہیں اسے زیبرہ زرافہ اور جنگلی زرافی کا نام بھی دے جاتا ہے اسے سال انیس سو ایک میں سب سے پہلے کھوجا گیا تھا اس کی اوست لمبائی ہے ایک اشاریہ پانچ میٹرز تک ہوتی ہے جبکہ اس کا وزن دو سو سے تین سو بچاس کلو گرامز تک ہوتا ہے نمبر ایک اگزلوٹی دوستو اس جنس کے متعلق شاہد آپ نے پہلے کہیں سے تھوڑا بہت سن رکھا ہوگا اس جاندار کو میکسیکن چلنے و فلنے والی مچھلی کا نام بھی دے جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا سالیمنڈر ہے یہ جاندار میز میکسیکو میں ہی چھوٹی موٹی جھیلوں میں پا جاتا ہے یہ پانی کا جاندار ہے اور اپنی ساری زندگی پانی میں ہی گزارتا ہے اس پیشیس کی تعداد بہت کم ہے اور یہ بھی ناپید ہوتی جارہی ہے اس کی خوراک بھی شامل چھوٹے چھوٹے جاندار اور مچھلیاں وغیرہ شامل ہیں یہ جانور تقریبا چوبیس مینے تک جیتے ہیں اور پنتالیس سینٹی میٹرز تک لمبے ہوتے ہیں ان کے اندر نسل گشی کی خوبی بھی پا جاتی ہے مزید برا جسم کا کوئی حصہ زائے ہو جانے یا ٹوٹ جانے سے یہ اسے دوبارہ پھر سے پیدا کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیفلی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ